یہ ایک سمجھے یہ ایک ڈیکلیریشن آف وار ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اقوم متحدہ نے کالادم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود عزر کا نام عالمی دہشتگردوں کی فریس میں شامل ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارج سلر سربراہ ہو گئے ہیں اور ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے بلکل مختلف واقعات ہوئے مسعود عزر کی دیت ہو چکی ہے ایک کار ایکسپلوجن میں یہ کہا گیا ہے کہ حالیہ ہائی پروپائل ٹاکٹ کلنگ کے پیچھے بھارتی خوبی ایجنسی راہ منوث ہے دوہزار چوبیس کا پہلا دن ہے آج اور آج ہی کے دن نئی خبر آرہی ہے خوش خبری آرہی ہے اور کئی پاکستانی ویب سائٹز ہیں جنہوں نے اس خبر کو اٹھایا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا مسعود عزر جو ہے وہ پاکستان میں مارا گیا ہے کار میں کہہ رہے کہ کوئی بام بلاسٹ ہوا ہے اور جس میں کہ مسعود عزر جو ہے وہ مارا گیا ہے بات نکلے گی تو پھر دور تا لگ جائے گی اور وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسواہی کی پر بھی ان شاکر جو کہا تھا تو وہ تو بہت بڑی رسواہی کی ہے حالی صاحب اصل تو ابھی کرنا یہ تو پریکٹس تھی سب کے بعد ابھی بھی لگتا ہے کہ موڈی کے سر پر جنگی جنون سوار سو جائے نمسکار دوستو تو دوستہ مسعود عزر کو دوستو سبھا سبھا پاکستان کے اندر دوستو پرمس اس کی گاڑی کو اڑا دیا گیا ہے اور وہ مر چکا ہے حالانکہ دوستو یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کی ایسا کام کیا کس نے پر لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کوئی خوفیا ایجنٹ کا کام ہے جس نے یہ کام کیا ہے دوستو اس کو مسعود عزر نہیں پتا سب بتا دو یہ وہی دیشت گرد ہے دوستو جو آتنگواد سکھاتا ہے لوگوں کو جو کشمیر میں جو حملہ ہوتے ہیں ان میں لوگ تیار کرتا ہے آتنگ کے سلیپر سیلز تیار کرتے ہیں اور وہاں پہ کشمیر میں دیشت فیلاتے رہتے ہیں حالانکہ بھارت نے اس کو آتنگوادی گھوشت کر جا گیا تھا پر دوستو پاکستان کے لوگوں سے پوچھا گیا تو دوستو وہ بنا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے پاکستان تو بولے پاکستانی آتنگواد کا ساتھ دیتا ہے پورا پاکستانی آتنگواد یہ ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی تیار رہتا ہے مزاروں میں ان کے سکھاتے رہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے ایسا ہے بھارت سارے کافی رہے ہیں تو ان کو مار نہیں ہے ہمارے بارے میں گلس سکھاتے رہتے ہیں اور وہ ایسے تیار ہوتے رہتے ہیں تو مچھا طرح بھارت بھارت کے بار میں پوچھو کہ پاکستان کے اندر تو وہ ہمیشہ یہ ہی رائے دیں گے کہ بھارت کے لوگ اچھے نہیں ہوتے کیونکہ بچپن سے ان کے من میں ایسا بہت دیا جاتا ہے اور ابھی جادہ سے جادہ آتنگوادی وہی سے آتے ہیں بھارت کے اندر تباہی مچاتے ہیں ناک میں دم کر دیتے ہیں بھارت کی اور دھیرے دھیرے کر کے دوستو اب ایک کے کر کے جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے آتنگوادی دوستو سب مارے جا رہے ہیں دعوت کو جہر دے دیا گیا بھارت کے ایجنٹ ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میڈیا اس کے اوپر کیا ریکشن دیتی ہے جی اسلام علیکم جی پروفیسر زفر کو جانتے ہیں آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ بھولپور کے رہنے والے ہیں اور ماشاءاللہ وہ جہادی تنظیم کے سربراہ ہیں اور اگینسٹ انڈیا وہ ساودھر ہے جو اکوپائٹ کشمیر ہے جو مظالم جو ڈھالتے ہیں تو ان کے اگینسٹ ساودھر ہے جو لوگ ہیں وہ تیار کرتے ہیں اچھے انسان ہیں بہت اچھے انسان ہیں اچھا ایک نیوز آ رہی ہے صبح صبح ایک خبر آئی ہے کہ مسود اظہر کا یہاں پہ کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے اور کار بلاسٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کو علم ہے اس بات کا ہوں نہیں اس کا ہمیں تو نہیں علم اس کا اگر یہ ہے تو وہ ویری سیٹ بہت اچھے انسان بہت اچھے انسان جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ان پر ڈھائک ہے جو مظالم ہے اچھے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ انڈیا گورمنٹ یا انڈیا میڈیا جو ہیں ان کے لئے موس وانٹڈڈ کیوں ہیں مسود اظہر صاحب دارے چونکہ ایک منپلی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اور وہ اپنے لئے سو کارل سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیمینٹیز کا ایک کنسپٹ رکھتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بتا کہ یہاں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر ہیمین وائلیشن کتنا زیادہ ہے تو وہ جن کی آواز کوئی نہیں بنتا صاحب دارے پاکستان بھی اپنے لیول پر بن رہا ہے یا وہ اس طرح کی ایک جو سٹکل ہے کشمیر کو ازادی دلانے کے لئے تو جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں صاحب دارے ان کے لئے ایک وہ ٹرین کر کے صاحب دارے جہادی تو تاکہ وہ کسی حد تک اپنے کشمیروں کی اس پہ اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کو دیکھ لیں آپ یا کشمیر کو دیکھ لیں یا جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسے کبھی بھی کنسیڈر نہیں کرتے کہ وہاں ظلم ہو رہے ہیں تو ایڈیا کی فیور کے لئے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کہا اگر کشمیر میں کوئی بچہ یا بچی مردی ہے یا فلسطین میں بچہ یا بچی مردی ہے یا کہیں بھی ہم اس میں تو مسلم تو ہم اس میں بلکل ہی نہیں کرتے کہ وہ ہندو ہے یا عیسائی ہے یا مسلم ہے وہ سب سے پہلے تو انسان ہے ہمیں ان کو فیور کرنی چاہیے اور مسود ازر صاحب جو ہے وہ ڈیفنیڈا کے اچھے انسان تھے وہ ہومنیٹی کے لئے کوشش کرتے رہے ہیں اچھا لیکن پاکستانیوں سے میں نے جتنا پوچھا ہے مسود ازر کے بارے میں ہمارے پاکستانیوں کو کیوں نہیں پتا پیر علم کیوں نہیں ان کا اصل میں آج کل ہم نے ہماری سیدھی سی بات ہے میرا کام پڑھنے پڑھانے سے ہے جو آج کل کی جنریشن ہے ان کو نارم اینڈ ویلیوز اور نہیں میں نے کافی ایجٹ لوگوں سے بھی ان کی اپینین مانگی ہیں وہ کہہ رہے ہیں مسود ازر کون ہے آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں ویری سید ویری سید اگر یہ بات ہے تو یہ غلط ہے وہ کشمیر کی آواز ہے آپ کو مسود ازر کا پتہ ہے مسود ازر نہیں پتہ کشمیر کی آواز ہیں کشمیری مظلوم لوگوں کی آواز ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک کرن ایک روشنی کی کرن تو ویری سید اگر یہ ہو ہے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیرر آرگنائزیشن چلاتا ہے اس کے لیے جو ہے جی جو نیوز آئی ہے ان کنفرم نیوز میں پہلے بتا دوں انہا پتہ لگا داؤد ابراہیم کی نیوز کی طرح آپ لوگ دل پہ لے جائیں گے اور اس کے بعد مینی ہارٹ اٹیک بہت سے لوگوں پا گیا تھا تو میں یہ بتا دوں کہ جی یہاں پر جی بتائے جا رہا ہے کہ جی وہ باولپور کی مزجز سے کہیں جا رہا تھا تو اننون گنمن کی کہانی یہاں پہ پھر بتائی جا رہی ہے اور کہا یہ ہی گیا ہے کہ جی یہ جشہ محمد کا آدمی ہے یعنی آدمی تھا کہ ہے پتہ نہیں میرے مجھے بھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے مگر یہ ہے کہ کار میں کہہ رہے کہ کوئی بام بلاسٹ ہوا ہے اور جس میں کہ مسعود اظہر جو ہے وہ مارا گیا ہے اور صبح کے پانچ بجے بتایا جا رہا ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ خبر کہاں تک صحیح ہے لیکن مارا یہ نیوز ایک سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کئی ویب سائٹس نے یہ نیوز اٹھائی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا مسعود اظر جو ہے وہ مارا گیا ہے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کنفرم نیوز نہیں ہے ویسے کنفرم نیوز آئے گی بھی نہیں اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے کہ پاکستان کی طرف سے یا کسی طرف سے اس بات کو بتایا جائے گا یا یہ خبر نکلے گی تو ایسا مجھے نہیں لگتا ہو سکتا ہے ہو جائے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھ متکار بھی ہوتے ہیں آخر ایسا نہیں ہے کہ کچھ کوئی چیز بھی impossible نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کنفرم ہو جائے کسی طریقے سے لیکن فیلال یہ ایک انکنفرم نیوز ہے کئی ویب سائٹس جو ہیں سوشل میڈیا پر کئی انڈیان ویب سائٹس بھی ہیں اور کئی پاکستانی ویب سائٹس ہیں جنہوں نے اس خبر کو اٹھایا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا مسعود ازر جو ہے وہ پاکستان میں مارا گیا ہے لیکن یہ خبر کہاں تک صحیح ہے یہ تو فیرانے والا وقت بتائے گا اور جو لوگ ابھی بتا بتا اس خبر کو لے کر بہت دکھی ہو رہے ہیں اور بہت پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ایسے ہی فیک نیوز ہے اور ایسے ہی نیوز ہے تو ان کے لیے میں یہ کہتی چلوں کہ جو پہلے نیوز تھی اس کو بھی ابھی تک کوئی فیک ثابت نہیں کر سکا لیکن بارال میں نے اس وقت بھی یہ ہی کہا تھا کہ جی یہ ابھی ایک فوا ہے ایک رومر ہے اور ابھی تک یہ بات جو ہے کنفرم نہیں ہوئی ہے اب میں دعوت ابراہیم کی بات کر رہی ہوں کہ وہ خبر بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اس طرح سے یہ خبر چل رہی ہے اس کے بعد انٹرنیٹ بھی ڈاؤن کیا گیا تھا پاکستان میں بارہ گھنٹے ڈاؤن دی رہا لیکن نہ جانے آہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس بات سے کیوں اتنا دکھ پہنچا کہ وہ بیچارے شدید طور پر دکھی ہو کر اور انہوں نے جو ہے وہ آہ سوشل میڈیا پہ بھی میرا پیچھا پکڑ لیا اور میرے لیے ویڈیوز بھی بنالی چلو